بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کی پیروی کرنے پر کیا ملتا ہے؟ گناہوں کی معافی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے ان کی اطاعت سے نہ صرف بندے کے لیے گناہوں کی معافی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے بلکہ ایسا بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بھی بن جاتا ہے حضرت عابس بن ربیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجرِ اسود کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا اور وہ فرما رہے تھے میں جانتا ہوں تُو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس پتھر کو محبت سے چوم رہی ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہونٹ مس ہوئے اور ساتھ اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گناہوں سے معافی بھی ہے اور اخروی نجات بھی اور در حقیقت اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی زندگی کا راز مزمر ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مو موڑ لیا وہ دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب تم سے اللہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے کسی اور آیت میں محبوبِ الٰہی بننے کا ایسا طریقہ مذکور نہیں جس میں محبتِ الٰہی کی سرشاری کے ساتھ گناہوں کی معافی کا مجدہ جان فضا بش مل جائے یہ اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہی میں جو بندے کے وجود کے محبتِ الٰہی کا مرکز بنا دیتی ہے اسی مضمون کی وضاحت ایک اور آیت میں یوں ملتی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے وہی ان کے رب کی طرف سے ہے حق ہے اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی اس آیت میں گناہوں کی معافی کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عادات و عطوار معاملات اور تمام حالات کو بھی درست فرما دیتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ان کی عادات کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کو اپنا لے اس کے تمام معاملات میں درستگی آ جاتی ہے اور حدیث مبارکہ کو دیکھئے اطاعت رسول کو جنت میں جانے کا میار مقرر فرما دیا حضرت ابو حنیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر دے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا یہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوائد ہیں کہ گناہوں کو معافی کے علاوہ مزید بھی انعامات ہیں مثلا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کی عادات اور حالات کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیتے ہیں بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے لیکن اللہ لیکن اگر وہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مو مورتا ہے تو اس کے گناہوں میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے اور دینی اور دنیاوی اعتبات سے نقصانات بھی بڑھ جاتے ہیں اس زمان میں ہم چند مثالیں صحیحین سے پیش کر رہے ہیں چہروں کا مسخ ہو جانا حضر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے تھے تو گویا ان کے ساتھ آپ تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب آپ محسوس فرماتے کہ ہم آپ کی طرف سے اس مسئلہ کو سمجھ گئے تب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز فرماتے پھر ایک دن آپ نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے اور مسلح پر کھڑے ہو گئے آپ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو تم اپنی صفیں ضرور سیدھی رکھ کر لو اور ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا یا تمہارے چہروں کو بدل دے گا ہاتھ کا شل ہو جانا حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھایا آپ نے اسے فرمایا اپنے دہانے ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا اس میں طاقت نہیں آپ نے فرمایا تو اس کی طاقت نہ ہی رکھے اس کو دہانے ہاتھ سے کھانے سے صرف تقبر نے روکا تھا پس اس کے بعد وہ اپنے دہانے ہاتھ کو موں تک نہ اٹھا سکا حوز کوسر سے محرومی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم لوگ حشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم اور بن خطنہ اٹھائے جاؤگے پھر آپ نے اس کی آیت تلاوت کی جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائیں گے یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے اور قیامت والے دن انبیاء کرام میں سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور بے شک میری اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو بائیں طرف دوزک کی جانب کھینچ لیا جائے گا میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں وہ فرشتے کہیں گے تم کو معلوم نہیں یہ لوگ جو تمہاری وفات ہو گئی تو اسلام سے پھر گئے تھے اس وقت میں اس نیک بندے حضرت عیسیٰ کی طرح کہوں گا میں تو جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا ایک دوسری روایت میں اس حدیث کی وضاحت یوں کی گئی ہے حضرت سحال بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں ہاؤز کوسر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا اور جو اس میں سے پیے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور کچھ لوگ ہاؤز کوسر پر میرے پاس ایسے آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی انہیں ہاؤز کوسر سے روک دیا جائے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اتنے الفاظ زیادہ کہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ لوگ تو میری امت کے ہیں ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی باتیں دین میں نکالیں اس وقت میں کہوں گا جس شخص نے میرے بعد دین بدل ڈالا وہ دور ہو وہ دور ہو یعنی دینی اور دنیاوی اعتبار سے یہ چند نقصانات ہم نے بیان کیے جو اتعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مو موڑنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر بد نصیب کون شخص ہوگا جسے دنیا میں اللہ کا غضب پکڑ لے اور آخرت میں جنت اور حوز کوسر سے دھتکار دیا جائے جسے پیغمبر کعنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اسے مجھ سے دور کر دو اس نے دنیا میں میری اتعات و سنت سے مو موڑ لیا تھا آج میں نے اس سے مو موڑ لیا ہے اور آج یہ میری شفاعت کا حقدار بھی نہیں ٹھہرے گا ہاں ایسے انسان نے بروز محشر بڑی کامیابی کو کھو دیا اس دن وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا ہوگا لیکن اس دن پشتاوا کسی کام نہیں آئے گا اس لیے کہ آخرت یوم جزا ہے وہاں صرف عامال پر جزا ہی ملے گی عامال کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا ہاں دنیا دار العمل ہے جہاں برے عامال پر پشتاوے وہ مقام رکھتے ہیں کہ آخرت سمر جاتی ہے جہاں کی ندامت و پشمانی وہ اثر رکھتی ہے کہ رب کی رحمت مسکرہ اڑتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑے محتاط تھے اور اس سے سرمو انحراف بھی نہیں پسند کیا تھا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے آئینہ میں صحابہ کرام کی چند مثالیں روشن مثالیں دیکھ لیجئے حضرت ابو سعید عبد الرحمن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی یا انگوٹھے پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ کنکری نہ شکار کو قتل کرتی ہے نہ دشمن کو زخمی البتہ یہ آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے اور دانت کو توڑ دیتی ہے اگر کسی کی آنکھ یا دانت پر لگ جائے تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اس روایت میں کس قدر دل جان سے عمل کرنے والے ہیں اور ان کا اندازہ زیل کی روایت سے ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مغفل کے ایک رشتہ دار نے انگلی پر کنکری رکھ کر ماری تو انہوں نے اسے روکا اور کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کنکری ماننے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ کسی شکار کو شکار نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود قرابت دار نے دوبارہ یہی کام کیا تو عبداللہ بن مغفل نے کہا میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح منع فرمایا ہے اور تو دوبارہ انگلی پر رکھ کر کنکری مار جا رہا ہے میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا یہ صحابہ کرام کی محبت ہے کہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اگر کوئی عمل ہوا تو عمل کرنے والا خواہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو تو اس کو نہ صرف ٹوکتے ہیں بلکہ اگر تنبیہاً اس سے تعلقات منکتے کرنا پڑ جائیں تو یہ بھی کر گزرتے ہیں اسلام کو ایسی ہی اطاعت مطلوب ہے